فرانکفورٹ کی بین الاقوامی موٹر شو آئی اے اے کا افتتہ جرمن چانسلر انجلہ مرکل نے فرانکفورٹ میں کیا گیارہ روزہ اس بین الاقوامی موٹر شو میں آٹھ سو سے زیادہ کمپنیز اپنی مسنوات پیش کر رہی ہیں مزید افصالات اسکر مرزا کے ریپورٹ میں دنیا کا سب سے بڑا آٹھو موٹر شو آئی اے اے دوہزار اننیس اپنی پوری آبو تاب کے ساتھ جرمنی کے شہر فرانکفورٹ میں جاری ہے بائی ستمبر تک جاری رہنے والی اس بین الاقوامی نمیش میں دنیا بھر سے آٹھ سو سے زیادہ کمپنیز اپنی مسنوات پیش کر رہی ہیں اس بین الاقوامی نمیش میں چمچماتی گاڑیاں شائکین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں گرمن چانسلر انگیلا مریکل نے اس بین الاقوامی نمیش کا بقاعدہ افتتاح کیا افتتاحی تقریم میں مجود صحافیوں اور تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے انگیلا مریکل کا کہنا تھا کہ انہیں ریاست کے لیے بہترین گاڑیوں کی سنت کے ساتھ ساتھ شہری عبادی اور ابو ہوا کا تحفظ بھی کرنا ہوگا افتتاحی تقریم میں آٹو موٹو یونین جرمنی کے صدر برن ہارڈ میتاس سوبہ بیسن کے منسٹر پریزیڈنٹ فولکر بوفر ہوای مو کمپنی کے سی او جان کرافک نے اس موقع پر حاضن سے خطاب کیا افتتاحی تقریم کے بعد چانسلر انگیلا مریکل نے نمیش کا دورہ کی اور سٹرالز پر رکھی گئی مسنوات کا جہزہ لیا اس موقع پر مختلف کمپنیز جن میں مرسٹیز، پورشے، اوڈی، بی ایم ڈبلیو نے اپنی نئی مسنوات جن میں الیکٹرک کار صرف رہشتی کے متعلق انگیلا مریکل کو بریف کیا اس موقع پر نمیش کے مرکزی گیٹ کے سامنے محول دوست تنظیموں کی جانب سے زمین کے بدلتے ہوئے درجہ حرارت اور تیزی سے بڑھتی فضائی الودگی کے خلاف احتجاجی مظہرہ بھی کیا گیا اسگن مرزان 92 نیوز فرنکفورٹ جرمنی